امانت میں خیانت کرنا یہ کتنا بڑا چکے ہیں؟ میرے نبی کا فرمان ہے میں اپنے امتی سے ہر گناہ کی امید رکھتا ہوں لیکن دو کی امید نہیں رکھتا ایک کو جھوٹنے بولے گا ایک خیانت نہیں کرتا خائن نہیں ہوتی؟ خائن نہیں ہوتی تو یہ جو آٹھ فروری اور نو فروری آٹھ کا الیکشن اور پھر نو فروری کو کیا ہو گیا اور رات کو لوگ سوے اور صبح بس مر کے انشاءاللہ فیصلہ ہوگا مرنا تو ضبن ہے مرنا تو ضبن ہے سعید ابن جبیر رحمہ اللہ آخری شخص تھے جس کو حجاجہ نے قتل کیا آخری شخص تھے اس کے بعد وہ کسی کو قتل نہیں کر سکا اس کی حالت ہی وہ نہیں رہی کہ وہ قتل ہے چالیس دن بعد پچاس دن بعد مار گیا تھا تو کہنے لگا تمہیں کیسے قتل کروں؟ اس سے پوچھ رہا ہے پوچھ رہا ہے فرمانے لگے جیسا تمہیں آخرت میں قتل ہونا پسند ہے ویسے تم مجھے قتل کر جیسے تم مجھے قتل کرے گا ویسے تجھے وہاں قتل کیا جائے گا تو جو تجھے پسند ہے وہ قتل تو جیسا کوئی ظلم کر رہا ہے ویسا آگئے اس کے ساتھ معاملہ ہو جائے گا یہ خیانت کے زمرے میں آئے گا کہ لوگوں نے اعتماد کرتے ہوئے اپنا ووٹ کسی کی حق میں اپنے رائے کسی کی حق میں اور اس کی رائے کو تبدیل کر دیا جائے گا یہ تو بہت بڑی خیانت ہے ساری دنیا میں ہم بدرام ہو جائے ہیں بس خیانت اس طرح پر چل جاتی یہ چیزیں پر نظام نیازشیں تو اللہ کے قانون کو چلے نہیں ہے ہمیں اس دنیا تو خود پر ٹول دیا ہوگا ہے آج شہی اللہ کی ہے لِللہِ مُلْكُ السَّمَوَاتِ اِلَّهِ الْأَمْرُ مِنْ قَبْلُهُ مَنْ لَسَكْتا کِ شِمْرْ وَحُسَائِنِ ایک قرصی پر بیٹھے بیٹھے ہو بروزِ محصول مولان صاحب ہم نے باہر تو بورڈ لگا کے رکھا ہوا ہے کہ اس ملک میں اسلامی جمہوریہ پاکستان رہتا ہے اور اندر پھر ایک جمہوریت کا ایک نظام ہے وہ ایک پانچ سال کی مشک ہے لوگ اس حق کا استعمال کرتے ہیں اور وہ رات تو کچھ اور ہو جاتا ہے جمہوریت تو بڑے لکھنے کے لئے ہوتی ہے ووٹ دینے والے سمجھ دار ہیں ہمارے ملکوں میں جمہوریت ایک ناکام چیل ہے اس میں صحیح لوگوں کا آنا خاصا مشکل ہوتا ہے لیکن اگر کوئی صحیح رائے کا انتخاب کرے بھی اور اس کی رائے ہی تو بس پھر اللہ ہے نا غبن ہو جائے رائے اللہ ہے نا اللہ بھی تو ہے اللہ کے سامنے کیس رکھ دیں آخر میں چونکہ برحال عبدان خان صاحب آپ کا مہت اعترام کرتے ہیں یقینی باردالی بھی کرتے ہیں اور آپ کا اگر ساتھ ایک تعرف یا تعلق بھی رہا تو وہ جو گزشتہ آٹھ نومہ سے جیل میں ہیں اور جو مقدمات کا سزای آفتہ ہیں سزای آفتہ مجرم ہے یاسب کی نظر میں مشکلات ان کی کوئی کم ہوگی دیکھیں رات کتنی لمبی ہو جائے نا صبح ضرور ہوتا ہے یہ اللہ کا نظر وہاں دیرہ حد سے بڑھتا ہے تو اللہ صبح و صادق کو لے آتا ہے پہلی کا چاند نظر آ جاتا ہے تو ہر رات کی صویر ہے اس رات کی بھی صویر ہوگی ہماری زندگی میں ہو جائے تو ہم بھی اللہ کا شکر ادا کریں گی ہم نے بھی دیکھ لی کہ صبح ہم چلے گئے تو صبح میں ضرور ہونا ہے ظالموں نے اپنے انجام کو پہنچنا ہے کہ یہ کھیل اللہ نے کسی کے ہاتھ میں نہیں دیا کہ وہ کائناتی فیصلے کرے گا اس کے ہاتھ میں یہ نا فیرون نے کتنا زور لگایا کہ موسیٰ کو قتل کر دیا جائے ستر ہزار بچے مار گئے موسیٰ پیدا ہو گئی رہا اور اس کے گھر میں ہی پل گیا اس کے گھر میں پلا اور اس کے موں سے نکلا یہ ہی ہے میرا قاتل نہیں مار سکا کہ اللہ کا غیبی نظام چل رہا تھا خار سور میں کوئی پردہ نہیں تھا اس سارے دروازے پہ کھڑے ہیں اور اللہ نے آگے اپنا پردہ ڈال دی ان کو نظر ہی نہیں آیا کہ اندر بٹھوئے ہیں بلکہ امیہ بن خلف نے یا عبی بن خلف نے وہاں بیٹھ کر اندر پشاپ کیا تو آپ نے حضرت اب بکر سے فرمائے دی اگر یہ ہمیں دیکھ رہا ہوتا تو یہ پشاپ کرتے رہا ہوتا ہماری قوم میں چونکہ خیانت وہ چھوٹی سطح سے چلتی ہے اور اوپر پاس شاہوں تک جاتی ہے ریڈی والا بھی خیانت کرتا ہے گلے ہوئے پھل ڈال دیتا ہے میں نے ایک ویڈیو دیکھی مجھے ہنسی بھی آئی دکھ بھی ہوا وہ ایک آدمی ریڈی سے آم لے رہا ہے تو وہ ریڈی والے نانا ایسے کیا ہوا ہے شاہ پر تو اس کو آم دیتا ہے تو وہ آم لے کر شاہ پر سے گزار کر ریڈی پر ڈال دیتا ہے تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو جس میں علماء دیوبند کے مولانا تارک جمیر صاحب جو کسی تارک کے محتاج نہیں ہیں اور تمام مقاتبے فکر کے علماء ان پر یقین رکھتے ہیں اور ان کو مانتے بھی ہیں تو انہوں نے جب جب بھی عمران خان سے ملاقات کیا ہے تو ملاقات کے بعد انہوں نے بہت اچھے کمنٹ پاس کیا ہے اور ان کی شخصیت کو نکھارنے میں کردار ادا کیا ہے اور انہوں نے یہ بتایا ہے کہ مولانا تارک جمیر صاحب نے کہ جب بھی میں عمران خان سے ملا ہوں ان کے خیالات ان کے تاثرات بہت اچھے ملے ہیں وہ اسلام کو اوپر لے کے جانا جاتے ہیں جو وہ پاکستان کو اوپر لے کے جانا جاتے ہیں وہ پاکستان کی عوام کی بھیلائی کے لیے کام کرتے ہیں وہ غلط طریقے سے ان کو غدار کہا جا رہا ہے پاکستان میں جس کو بھی جو محبے وطن ہو جب وہ ہٹنا رہا ہو بیچھے تو اس کو غدار ہی کہتے ہیں لیکن اس دفعہ ان کا پالا جو پڑا ہے نا وہ خان سے بڑا ہے خان سے خان ان کو بتا دیا ہے کہ میں ہوں خان عمران خان ہوں آو جو کر سکتے ہو کرو ٹھیک ہے آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگیا ہے مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا اور بیل آئیکن ضرور دبانی ہے آپ نے ٹھیک ہے اس کے علاوہ چارہ نہیں ہے بھائی آپ کی محبتوں کا شکریہ